سلام علیکم سٹوڈنٹس اپنے آج کے لیکچر میں ہم اپنے آج کے اوبجیکٹویڈنٹڈ پرگرامنگ کے لیکچر میں ہم جن ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں اوبجیکس اور کلاسز اوبجیکس اور کلاسز کیا ہے اس کے بارے میں ہم جنرل بریف آئیڈیا لے چکے ہیں اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اوبجیکٹویڈنٹڈ پرگرامنگ کی طرف کیوں آنا پڑا تو بیسیکلی ہم اگر اس سے پہلے پرگرامنگ کے پاراڈیمز چیک کریں دیکھیں یعنی جسے ہم نے پڑھا بھی نون پرسیجر پرسیجر یا پرسٹرکچر پرگرامنگ تو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ڈراؤ بیٹ تھا مینلی جو پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑے تھے that was the excess of data excess of data جو ہمارے پاس proper نہیں تھی جس کے ایسے data میں آنا authorized changes آ رہے تھے اور سیکنڈلی ہمارے پاس object oriented programming سے پہلے ایسا کوئی programming paradigm موجود نہیں تھا جو کہ real world modeling کرے اور real world modeling basically ہماری problem کا ایک زیادہ better solution provide کرتا ہے کیونکہ جب ہم real life سے چیزوں کو resemble کر کے real life سے چیزوں کو دیکھ کے سمجھ کے انہیں program کرتے ہیں تب problem اپنی solve کرتے ہیں تو ultimately ہمارے پاس زیادہ better اور زیادہ جو ہے کہلیں جی effective solutions نکلتے ہیں دیکھا جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی ایک student کے grades کو calculate کرنا ہے کسی ایک student کے ہم نے feel کو calculate کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو procedure یا پھر structure programming میں function wise دیکھیں procedure wise دیکھیں ہم اس کو اگر objects کے لحاظ سے دیکھیں ہم student کو ایک object consider کریں اور ہم اس کی data member and member functions کی base پہ یعنی اس کے characteristics and behaviors اس کے functionality کی base پہ اگر ہم اس کی programming کریں تو ultimately ہمارے پاس programming کرنا آسان بھی ہوگا اور real world سے ہماری mapping بھی چیزوں کی زیادہ آسان اور easy ہو جائے گی بہرحال ہم نے جب objective oriented programming کو دیکھا تو اس کے کچھ main pillar ہیں اس کے کچھ basic concepts ہیں جو اس کے importance کو basically بڑھاتے ہیں یعنی ہم کیوں objective oriented programming کو support کرتے ہیں کیوں اتنا ہم اسے prefer کریں اس میں کچھ reasons ہیں جیسے کہ first reason یہی ہے کہ objective oriented programming میں programming اور real world objects کی base پہ اور classes کی base پہ ہوتی ہے اور classes کی form میں ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سے اس کے main جو ہے basic concepts پڑے اس کی importance کو objective oriented programming کی OOP کی programming کو OOP کی sorry importance کو highlight کرنے کے لیے جیسے کہ data hiring data abstraction polymorphism overloading overriding ٹھیک ہے اس طرح کے inheritance code reusability یہ سارے کے سارے ہم آپ اس کے کی features ہیں objective oriented programming کے انہی کو اب ہم باری باری explore کرنے والے ہیں جس میں سے ہم first object and classes کی بات کرتے ہیں اپنے اس object and classes کے topic انڈر ہم جن چیزوں کو پڑھنے والے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے تو ایک simple class کا concept لیں گے کہ simple class کیسے بنتی ہے اور کیسے utilize ہوتی ہے then ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم c++ کے objects کو physical object یعنی real world object کے ساتھ کیسے map کر سکتے ہیں then ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم c++ میں بنایا ہوئے objects کو data type کے طور پر کیسے use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے data type کچھ تو built in data type c++ میں ہے جن سے ہم familiar ہیں ہم c++ کے objects کو بھی as a data type use کر سکتے ہیں کیسے وہ دیکھیں گے constructor function ایک specific function ہے اس کے بارے میں جانے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ objects کو function argument کے طور پر کیسے pass کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم constructor کی ایک اور type default copy constructor دیکھیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ objects کو function سے return کیسے کروا جا سکتا ٹھیک ہے function کو parameter یعنی variable دینا تو ہم سب جانتے ہیں کہ کسی function کو variable as an argument یعنی parameter pass کرنا وہ argument بن سکتے اور objects کیسے function سے return ہو سکتے اس کو ہم دیکھیں گے پھر ہم ایک card game example دیکھیں جس میں ہم ان سارے concept کی practical implementation دیکھیں گے structures and classes میں difference دیکھیں گے اس کے بھر میں ہم جانتے ہیں بہرحال اس کو کچھ اور جیل میں دیکھیں گے classes objects اور classes and objects اور ان کا memory سے کیا تعلق ہے کیا use ہے class کتنی memory لیتی ہے object کتنی memory لیتا ہے کس طرح سے memory کو utilize کریں گے class کی data کو static رکھنے سے کیا ہمارے پاس changes آتے ہیں construct رکھنے سے functions score classes کو کیا effect ہوتا ہے and add the end ہم summarize کریں گے ہم بات کرتے ہیں ایک simple class یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ object oriented programming میں programming کیسے کرتے ہیں object oriented programming میں پرگرام بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے بناتے ہیں class اور پھر class سے بناتے ہیں objects اب اگر آپ class کو revise کریں تو class کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں class is a collection of objects of same type یعنی ایک ہی طرح کے objects کی collection ہے آپ کے پاس class class is the collection of data member and member functions یعنی class collect کرتی ہے یا combine کرتی ہے کس کو variables کو اور functions کو پھر class is a template class is a module which is used to create objects of similar type دیکھ class is a user defined data type ان ساری چیزوں کو ہم نے explore کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ class کیا ہے class is the collection of objects یعنی object بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے کیا بنانا پڑتا ہے class object is an instance of a class object class کا instance ہوتا ہے اس لئے پہلے ہم class پہلے ہم اپنی programming کو شروع کرتے ہو ہم سب سے پہلے ایک simple class لیتے ہیں پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر ایک class اور اس کے دو objects ہم بنائیں گے یہ simple program ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا سوائے اس کہ ہم جنرل syntax بتا رہا ہے کہ classes کو کیسے declare کرنا اور کیسے بنانا ہے c++ میں جیسے کہ ہم small object dot cpp کے نام سے program بنائیں گے جو کہ demonstrate کرنے والا ہے simple small object کو اسی طرح ہم hash include iostream and using namespace std scene اور cout statements کے لیے اس میں include کر لیں گے then یہاں پہ شروع ہوتی ہے ہمارے پاس class کی definition دیکھیں جی class کی definition میں ہمارے پاس class کی جو ہے نا class کو define کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو ایک keyword use کرنا ہے class کا یعنی as it is class کا keyword use ہوگا ایسے ہی لکھیں گے small c سے شروع کریں گے c l a s class لکھیں گے اس کے پاس ہم لکھیں گے اپنی class کا نام جو بھی نام ہم رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں class کا نام small object رکھ رہے ہیں تو small obj ہم نے class کا نام define کر دیا اس کے بعد آتی class کی definition ہم نے class بنانے لگے اس کے بعد class کی definition کے لئے ہم کر لگائیں starting and closing بریس سٹارٹن and closing بریس کے اندر بریس کے بعد ہم لگا دیں گے سمی کولن لگانے کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ class کی boundary ہتم ہوتی ہے تو class کی boundary ہم curly braces سے define کریں گے starting and ending curly brace کے بعد semic لگانا ضروری ہے یہ ہمارے پر c plus کا سائنٹیکس ہے class کو declare اور define کرنے کا اب class کی definition کی طرف آتے ہیں class کی definition میں ہم دو portions بنائیں گے ایک private اور public پر 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 اندر ہم class جتنے بھی data members ہیں انہیں declare کریں گے اور public portion کے اندر ہم class کے جتنے بھی member functions ہیں انہیں declare اور define کریں گے اب جو ہمارے پاس جتنے بھی class کی data members ہیں ایک ہیں دو ہیں تین ہیں یعنی class related data جتنا بھی data ہے اس سب کے لئے variables بنانے اور اپنے private پورشن کے اندر رکھتے ہیں فور اگزامپل ہم کہتے ہیں جی small object کی class کوئی data رکھتی ہے کوئی انٹیجر ٹائپ میں ہم نے انٹیجر اس کی data define کر دی پھر public پورشن میں ہم نے دو functions بنائے ایک set data کا function اور show data کا function set data کا function کیا کرتا ہے ایک parameter int d argument d as an argument لیتا ہے اور اس d کی value کو some data کے variable کو assign کر دیتا کو دی لیے value provide کرے گا دی میں جو بھی value آگی وہ some data کو assign کر دی جائے گی some data ki variable وائد show data function aysa function ہے جو parameter نہیں لیتا کچھ return نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا c out کرتا ہے some data ki variable کے اندر جو بھی value ہے اس یہ یہ ہمارے پاس class کی definition یہا پہ complete ہوتی ہے ہم نے class کے اندر data member اور 2 member functions بنائے یعنی variable اور 2 functions بنائے variable کو ہم نے private portion میں اور functions کو public portion میں رکھا یہ private and public کیا ہے اسے بھی ہم explore کرتے ہیں بہرحال private کا مطلب یہ ہے ایسی چیز is not accessible outside the class boundary and public کے اندر جو بھی چیزیں ہیں there is accessible outside the class boundary but not by everyone ہر کوئی access نہیں کر سکتا access بھی اس کی ایک specific ہے یہاں تک ہم نے بنانی جی class اب ہم اس class کو use کرنا چاہتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو شو کروا سکیں ٹھیک ہے تو اب ہم کیسے کریں گے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی جاؤں class کا general syntax ہمیں class کے اندر private and public portion بنانے ہوتے ہیں اور private portion کے اندر سارے member functions کو اور ساتھ ایک اور بات ہم کرتے جائیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس generally almost setter and getter functions ہوتے ہیں setter and getter function جیسے set data and show data کا function جن کا مقصد ہوتا ہے class data members value set کروانا اور class data member value show کروانا show کروانے تریقے ہیں set کروانے multiple طریقے ہیں ان سب کو explore کریں بہرحال یہ confirm ہے کہ ہر class کے اندر class کے data members کو set اور get کروانے والے ایک function ایک function at least ایک function ضرور موجود ہوگا یہ class کی boundary باندھ ہے جی اب ہم نے اس کے اندر ایک variable اور دو functions بنا دی ہے variable جو اس کا data وہ private ہے وہ outside class success ہوئی کو use تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایک proper method کوئی ایک proper طریقہ فال ہر جیسے کہ ہم ایک college بناتے ہیں college کی building میں آتے ہیں اس میں rooms بناتے ہیں وہاں پہ teacher ہر چیز ہم available کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس جو college ہے وہ تب تک نہیں working میں آئے گا جب تک وہاں پہ students نہیں آئیں گے یعنی جب تک ہم اس students create نہیں کریں گے ultimately ہم اس کو کلاس پہ لے کے آتے ہیں تو ہم نے classroom define کر دیا وہاں پہ chairs row from teacher سب کچھ موجود ہے لیکن students موجود نہیں ہیں تو جب تک اس class کے students نہیں ہوں گے تب تک اس class working میں functionality میں نہیں آئے گی یوں کہہ لیں ہمیں اس class کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اس class کے اندر students enroll نہیں ہوں گے بلکل اسی طرح ہمیں class بنالیں اور جب تک ہم object declare نہ کریں تب تک وہ class use نہیں ہو سکتی بلکل جس طرح میں نے آپ کو بی اس آئی ٹھرڈ کی ہم class بناتے ہیں اور اس کے objects ہم students جب تک نہیں بناتے roll number one two three four up to 100 تب تک class working functionality میں نہیں آئے گی اسی طرح ہم جب بھی کو یہ class بناتے ہے تو اس class کو use بھی کرنا ہوتا ہے اب اس class کو use کرنے کا کیا مطلب ہے class کی functionalities کو use کرنا class کی use use کرنے کے لیے ہمیں class کے objects بنانے پڑیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم main کا function میں جائیں گے int main اور main کا function اچھا آپ کس طرح سے اس سے پہلے آپ void main use کرتے تھے int main سے ایک main function ہے جس کی return type integer ہے اور اس کی last statement ہمیشہ return zero ہوگی یعنی جب بھی ہم بات کریں گے main function کی last statement ہمیشہ return zero ہی ہوگی دوسری بات یہ کہ ہمارے پروگرام کی execution کہاں سے start ہوتی ہے ہمیشہ main program سے start ہوتی ہے اس لیے ہمیں جو کام سب سے پہلے کروانا ہے وہ main function کے اندر ہی کیا یہ بلکل ویسے نہیں جیسے انٹ a b یعنی انٹیجر type کے آپ دو variables declare کریں بلکل یہ ویسا کام نہیں ہے کہ آپ نے انٹیجر type کے دو variables declare کر لی ہے بلکل اسی طرح آپ پہ انٹیجر کی جگہ کس نے لے لی انٹیجر کی جگہ small object نے لے اور a اور b کی جگہ s1 اور s2 نے لے لی یعنی small object itself آپ پاس کیا بن گیا لیکن یہاں پہ جو s1 and s2 بنیں گے یا variables نہیں بلکہ objects کہلائیں گے ٹھیک ہے جی so basically small object s1 and s2 ہمارے پاس کیا بنا یہ ہمارے پاس دو objects بنیں کس type پہلے ہی جانتے ہم کلاس ایک mold ہے کلاس template ہے جس میں وہی چیز نکلتی ہے جس طرح کا mold ہے جیسے کلاس کے اندر اگر ایک data member اور 2 member functions ہیں تو کلاس کے جتنے بھی objects بنائیں گے ان سب کے پاس ایک data member اور دو ہی member functions ہوں گے s1 اپنے data member functions کو use کرتا s1 dot set data s2 dot set data اور value پاس کرتا d میں جاتی ہے اور d سے sum data کو assign ہو جاتی ہے then s1 show data کو call کرتا ہے اور s2 show data call کرتا ہے اپنے sum data کے variable کے اندر موجود value کو screen پر show کروانے کے لئے اچھا ایک اور چیز یہاں پہ notice کریں وہ یہ کہ ہم نے class کے کون سے portion کو یا class کی کون چیزوں کو outside the class success کیا ہم نے صرف اور صرف ان چیزوں کو outside the class success کیا جو کے public portion میں لکھا تھا یعنی set data and show data function some data variable کو ہمیں جب ہم کسی object کے ساتھ جس class سے object belong کرتا اس کے member functions کو access کرنا چاہتے ہیں یا data members کو بھی access کرنا چاہتے ہیں تو ہم object name dot function name اچھا جی ایک چیز جو ہم نے notice کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹ چیزوں کو کیوں رکھ اور اور کچھ چیزوں کو ہم نے public کیوں رکھ ہے basically اگر ہم یاد کریں تو ہمارے پاس ایک object oriented programming کا goal ہے data hiding data hiding یا اس کو بھی ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس class definition complete ہو گئی class definition کے بعد ہم نے اسے use بھی کر لیا اگر ہم class کی objects بنا کے functions کو call نہیں کرتے تو ultimately ہمارے پاس class کو use نہیں کر پاتے جب تک ہم class کا object بنا لیتے تک ہم class کو use نہیں کر سکتے اور class کو use کرنے کے لیے ہم 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 صرف object کے reference سے ہی class کی functionality کو utilize کر سکتے ہیں جیسے ہم نے small object type object بنایا اور ہم نے اس کے member functions کو access کی ہے صرف ان members کو جو public ہیں private family data کا outside class ہم access نہیں کر پاتے basically آپ کے پاس class کیا ہے class ایسا ہی ہے figure 6.1 میں آپ کو یہ دکھانا چاہا رہے ہے related functions کو free related functions and data یعنی وہ data and functions جن کا relationship ہے جن نے کو use کرنا ہے اس data and function کو اکٹھا ایک ہی جگہ پہ رکھ دیتا ہے یہ class کی خوبی ہے اس سے پہلے اگر ہم procedure یا پھر structure programming کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ data اور وہ سارے functions ہیں اس data کو unauthorized way میں اکسس کر رہے تھے جس کے ویسے ہمارے پاس data میں inconsistency جیسے problems اکر ہوتے ہیں بہرحال اگر ہم class and objects کو explore کرنا شروع کریں تو ہم کہتے ہیں جی ہم recall کرتے ہیں کہ class and object کے دمیان کیا relationship ہے class and object کے دمیان وہ relationship ہے جو data type and variable کے اندر ہوتا جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا بلکل جب ہم نے small object s1 s2 لکھا تو بلکل ایسے ہی ہم integer a بھی لکھتے ہے ویسے ہم نے لکھا دیکھا object actually آپ کے پاس instance of class ہوتا ہے اور اسی type کا ہوتا ہے جس type جو class کا نام ہوتا ہے اب اگر میں آپ کہتی ہوں یہاں پھر ہم یہ لکھ ہے statement small object s1 s2 یہ بالکل int a b جیسے ہے تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ class ایک نئی data type b ہے user defined data type b ہے جسے ہم نے پہلے define کیا یہ پورا ہم نے small object ایک نئی data type بنائی اور پھر ہم نے اس data type variables یعنی objects بنائے basically variables name objects بنائے تو class آپ کے پاس کیا ہے ایک new data type بنائی جس objects بنائے جس instances بنائے جس type objects بنائے ہم اس class کو use کر سکتے ہیں then اگر ہم class کی definition کی طرف دیکھیں تو class کی definition میں ہمیں ایک نئی چیز جو نظر آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں access specifier outside the word outside the word اس data member کو یا اس variable کو access نہیں کیا جا سکتا جس ہم private رکھتے ہیں جبکہ public چیز چیز کو رکھتے ہیں that is accessible outside class but through a proper channel means with the help of object only اگر اگر and private کے بارے اچھا اب question گیا تھا ہم چیز پرائیوٹ کیوں رکھتے ہے اس کا مقصد ہے data hiding ہم پہلے بات کر سکھ ہے ایک basic concept data hiding ہم نے جن چیز کو private portion میں رکھتے ہیں ہم آخر سکس نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم hide کرنا ہے ہم اپنے class کے data کو protect کرنے کے لئے ہم data members کو ہمارے class data کے اندر changes نہ کر سکتا جیسے structure programming میں پہلے problem exist کرتا تھا کہ کوئی class data کو global data کو use کرنے کے لئے کوئی بھی request کرتا کوئی بھی access کر سکتا تھا لیکن یہاں پر ہم نے private کر کے صرف class کے objects کے through class data use کیا جا سکتا ہے وہ public data کو private data کو access لنگ جائے جا سکتا for example user to supply a password before getting access to a database ٹھیک ہے ہم security actually add کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کے پاس صرف چیزیں ہم شو کرواتے ہیں user کو جن سے ان کا تعلق ہے وقت چیزوں کو ہم hide کروا دیتے ہیں کس میں private portion میں ٹھیک ہے تعلق مطب جس کا use چانتے ان کو private رکھتے ہیں وقت چیزوں کو public رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جی آپ پاس class کے کہ دیا not accessible from outside class جن کو ہم نے private کہ دیا data accessible from outside the class class کی data کے اندر سارے variables جاتے ہیں جو class کے اندر فنکشن سارے فنکشن جاتے ہیں جو class کے اندر رفائن کرتے ہیں اور جنہیں ہم use کرتے ہیں functions میں آپ کے پاس public ہے data private ہے reason یہ ہے کلاس success نہیں کروانا چاہتے تاکہ اس میں کوئی unauthorized change نہ ہو اگر اپنا data سارا دکھا دیں گے اسے close نہیں رکھیں گے ہیلے نہیں رکھیں گے تو ہمارے پاس کیا اور پر ڈیٹا کے اندر رونگ چنجز آئیں گے بہرحال اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس نام آتا ہے پر private portion آتا ہے آتا ہے جنہوں پر ڈیٹا کر رکھتے ہیں پبلک پر پر ڈیٹا کر رکھتے ہیں اور پر کلاس کے آگے آگے ہم بات کہتے ہیں کلاس کیسے کرنا ہے اپجیکس کے تو یوز کرنا ہے اپجیکس کی اگر ہماری کمپلیٹلی ریفائن ہے بہی ممبر فنکشن کو کول کرنا ممبر فنکشن کو کول کر کے بسیکل ہم کلاس کے جیٹے ممبر کو یہ ویلو کو سیٹ اور شو کر رہی ہوتے ہیں اس آئی چیزوں کو اپنے دیکھنا ہے پڑھنا ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک سمال اوبجیکٹ کلاس تو ہے اپنے درا سپسپسکیشن فور فور سمال اوبجیکٹس جیسے کہ ہم نے ہاں پر ایک کلاس بنای ہے اور اس کے ہم نے اوبجیکٹس بنا کے تو ہم نے اس کلاس کو یوز کیا ہے اس کلاس کو بسیکلی اس کے ڈیٹا پر سیٹ کیا اس کی فنکشنالٹی بتائی ہے then میسیج وہ والا پورشن ہے جو کہ ہم اسی آؤٹ دیتا ہے کہ ہماری کلاس کے اندر کیا چینجز ہیں then widget parts ایک اور ایکسامپل ہے جس کا مقصد اگین آپ کے پاس جنرلی کلاس کے بارے میں ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ کلاس آپ کے پاس کس طرح سے تھی ہے ہم نے ایک بیل بورڈ کا ایکچول جہنا اوبجیکٹ لیا اور اس پر ہم باعت کریں لیکن پارٹس ہمارے پاس فرزی چیز تھی لیکن parts ہمارے پاس جی پارٹ آپ کے پاس ایک ایسی کلاس ہم نے بنائی ہے کیونکہ کسی بھی وہیکل کے parts کو بنانے کیلئے use ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہماری approach کیا ہے ہم real world سے resemble کرتے ہیں real world سے map کرتے ہیں اپنی programming کا ایک گاڑی کے جو بھی parts ہو سکتے ہیں جو بھی data members ہو سکتے ہیں ان سارے data members ہم class کے private portion کے اندر ریفائن کرتے ہیں جس بھی type کے ہیں integer, float and etc اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح سے دو functions بناتے ہیں set and get function set function کیا کرتا ہے جی model number, part number, cost میں values کو سکتر باتا ہے اسی طرح یہ parameter والا set data کا function ہے جو کہ parameter as an argument لیتا ہے اور پھر ان values کو class کے data member کو assign کر دیتا ہے جیسے کہ model number کو ملے گا mn, partner number کو ملے گا pm اور cost کو ملے گا جی آپ کے پاس cq value یہ ہے آپ کے پاس data کا function اس کے پاس آتا ہے آپ کے پاس show data کا function کیا کرے گا show parts کا function کیا کرے گا ان سارے data members کو ان سارے data members کو value جو ہے ان کے جو بھی value سے show کروانے کے لیے ہماری help کرے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی بھی vehicle ہے اس کے جتنے بھی parts ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی model number ہوگا کوئی نہ کوئی part number ہوگا کوئی نہ کوئی اس کی cost ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے وہی real world سے mapping کہتے ہو real world سے imagination کرتے ہو ہم نے دیکھا کہ ایک part کی class کے جو part different type کے parts ہوتے ہیں vehicle کا ہوگے گا ڈیگا ہوگے حسابہ کیونکہ یا پھر جو ہمارے پاس جو بھی parts ہوتے ہیں کسی بھی twiles کے ہم کہہ لیں کسی بھی ہم گاڑیوں کے کہہ لیں vehicles کے کہہ دیں جو بھی parts ہوتے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی model number part number ہے and cost ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی model number part number and cost کو ہم نے class کے different members ڈکلائی تھی اور اس کے member functions کے پھر ہم نے اس کے values کو set and get قریبی تو ویسے جیسے کہ ہم نے small object class میں کیا ٹھیک ہے then circles and objects کس طرح سے بنتے ہیں circle کے اندر کون کون سے ہم objects رکھتے ہیں اچھا جب آپ یہ circle والے class دیکھے ہیں تو اس کے اندر include میں ہم نے ایک specific library file include that is msoftcon.h msoftcon.h ایک specific built-in library ہے جس کے اندر graphics کو declare کرنے گرافکس کو بنانے کے لیے characteristics یا functions ہوتے ہیں built-in functions موجود ہوتے ہیں جن functions کو ہم اپنے program کے اندر directly use کر سکھے ہیں اس کے میں msoftcon.h ki library کو ضرور include کرنا ہے جب ہم graphics کی بات کر بہرحال ہم نے class the circle variables declare کی ویریابلز 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 اکتے sources milín خریuous ition mem is ج hi 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 جس کے سیٹ کلر سیٹ کلر سیٹ کلر اور دراؤ سکل کے لیے ایک سین بلٹنگ فنکشن ہیں جو کہ کلر 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 سٹائل اور ایکس کو آئی کورنرڈ اور سیٹ کلر سٹائل اور دراؤ سکل کے لیے تین جو ہم نے بلٹنگ فنکشن جو اس کے لیبری فائل کے اندر ایجزٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی جو بھی ہمیں شیف ڈروک رہی ہوگی اس کے اندر کلر سٹائل اور اس کے جانا ایک کو آئی کورنرڈ اور سیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو ہمارے پاس یہ ایک اور اگزامپل ہے گراپکس کی اگزامپل ہے کہ ہم سرکل کو یا اکسی بھی شیف کو ڈروک کرنے کے لیے ایسے کلاس اور اوبجیکس سے یہ کام کر سکتے ہیں جو کہ زیادہ آسان بھی ہو جاتا زیادہ بھی ہو جاتا ہی ہی کام اگر ہمیں اگر ہمیں ویڈاوٹ کلاسز این اوبجیکس کہنا پہنے تکل دیکھ مچ این مچ ٹائم سی پلس پلس کے بریکس کو ایسے ہم سی پلس پلس کے جب اوبجیکس بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس برکل ایسے ہی ہوتے ہیں جس کی ہم نے کوئی ایک ویریبل ڈکلیر کیا ہے ایسے ہی ہمارے کلاس کا نام اور اوبجیکس ہم نے ڈکلیر کرتے ہیں تو ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کلاس کے ممبر فنکشن کو کلاس میں ہم نے اوبجیکس بنایا ہے بلکل بیسے ہی جیسے ہمارے پاس ایک ڈیٹ ٹائپ ہوتی ہے اور ہم اس ٹائپ کے ویریبل بھی کل بیسے ہی ہم نے دیسٹنس دستنس 1 اور دیسٹنس 2 جب ڈکلیر کیا ہے کلاس میں ہمارے پاس دو اوبجیکس بن گئے ہیں اور یہ اوبجیکس جیسے ہم ایک ویریبل ڈکلیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان ٹیٹ ٹائپ کا تو یہاں پھر ہم ڈسٹنس ڈائپ کے دو ویریبل ڈکلیر کر رہے ہیں تو اوبجیکس ایٹ ٹائپ کے طور پر ایٹ ٹائپ کی 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 طور پر ایٹ ٹ کلاس ٹائپ کے اوبجیکس یعنی ویریبلز ٹکلائر کرتے ہیں آج کلیکس ہم نہیں ریکھا کر ہم اس کو فردر کانٹینیو کریں گے اور نیکس ٹاپکس کو ایکسپلور کریں گے